ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹے آج کے ہماری لیکچر کا تعلق کانڈون میٹس آف سکس کلاس کانڈون میٹس آف سکس کلاس اور ہمارا یونٹ فائیو چال رہا ہے جو کہ انٹیجرز پہ ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر فائیو بی ایکسرسائز کو شروع کر رہے ہیں سو بیٹا سکس کلاس کے میٹس کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر سکسٹین ہے لیکچر نمبر فیفٹین کے اندر ہم نے فائیو ایکسرسائز کو کمپلیٹ کیا سو اگر کوئی دوست آج میں پہلی بار جوئن کر رہے ہیں سو بیٹا اس سے گزاری شیئر کہ آپ پلی لیسٹ میں جا کر ان تمام لیکچرز کو شروع سے دیکھیں اور اگر آپ شروع سے دیکھیں گے سو آپ کو میٹ کی بخوبی سمجھائے گی سو بیٹا دیکھیں اگر تو وائی بورڈ پر لکھا آپ کے لیے ہر ورڈ کلیر ہے لیکن اگر کچھ ویڈیو بلر ہے سو آپ کے موبائل کے اوپر رائیڈ کارنر پر 3 ڈاٹ کی آپشن سے آپ اپنی ویڈیو کوالیٹی 360, 480 یا 720 پر کریں گے آپ نے موبائل کی برائیٹنس کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اور موبائل کو ہوریزنٹلی کر کے دیکھیں گے سو وائیڈ بورڈ پر لکھا آپ کو ہر ورڈ کلیر نظر آئے گا ایکسرسائز 5B کا فرسٹ پار دیکھیں لکھے state whether the falling are true or false یعنی ان میں suggest آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ کیا یہ values true ہیں یا false ہیں یعنی اس میں دیکھیں سب سے پہلی option ہے minus 12 plus 15 left hand side میں یہ دو values آپس میں minus ہو رہی ہیں اگر ان کا answer ہم نکالیں تو 3 آئے گا جبکہ ادھر دیکھیں 115 plus minus minus ہوگا minus 12 so 15 میں سے minus 12 نکالیں گے یہاں سے بھی 3 آئے گا it means left hand side جو ہے وہ برابر right hand side کے ہے so یہ true ہے so ہم اس کو لکھتے ہیں کہ یہ true ہے اسی طرح سے next دیکھیں 3 plus minus ہمیشہ یاد رکھیں دیکھیں جب بھی کبھی plus اور minus اس طرح سے آئیں گے so آپ اس کو کیا کریں گے plus minus minus ہوگا جب تک یہ single sign نہیں آئے گا آپ next step پر نہیں جائیں گے so minus 2 آئے گا کیونکہ بڑی value minus کی ہوگی ہے 3 اس میں سے minus ہو کر minus 2 ہو جائے گا باقی وجہ گا تو یہ minus 5 plus minus 3 is an integer تو بالکل یہ trick ہے کیونکہ integers جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ 0 سے لے کر plus minus کے 1 plus minus 2 plus minus 3 اس طرح سے چلتے جاتے ہیں so minus 2 بھی ایک integer ہی ہے so یہ option بھی ہماری کیا ہے true ہے third option دیکھیں لکھا ہے 5 plus minus 5 is a positive integer so یہ بھی بالکل true ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی plus minus آپس میں یہ دیکھیں plus minus minus ہوگا 5 اور 5 آپس میں cancel ہو کر 0 آ جائے گا اور یہ positive integer ہوگا so بالکل ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لکھیں گے کہ یہ کیا ہے true ہے 39 minus میں ہے plus 14 so دونوں کو اگر minus کریں گے so minus کا answer آئے گا ادھر سے بھی دیکھیں تو دونوں values 14 ادھر بھی plus ہے ادھر بھی plus ہے ادھر 39 minus میں ہے ادھر بھی 39 minus میں ہے سو دونوں کو minus کریں گے answer پھر بھی minus میں آئے گا سو یہ بھی ہمارا answer true ہوگا اس کا 32 minus میں ہے اور اس کو multiple اگر 0 سے کرتے ہیں سو answer 0 آئے گا سو بلکل true ہے کیونکہ کسی بھی value کو اگر ہم 0 سے multiply کرتے ہیں سو وہ اس کو 0 کر دے گا negative of minus 5 does not exist سو بھٹا یہ false ہے کیونکہ negative number exist کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے کیا کیا 3 plus minus 5 تھا سو plus minus minus ہوا ان دونوں کو جب minus کریں گے سو minus 2 آیا اور یہ دیکھیں minus 2 نمبر exist کر رہے لیکن یہاں لکھ ہے کہ negative of 5 minus 5 does not exist exist کرتا ہے اس لئے اس کو ہم کیا لکھیں گے false ہے 2 multiple 3 plus 5 ادھر سے دیکھیں سب سے پہلے bracket کو solve کرتے ہیں 5 plus 3 8 آئے گا 8 کو 2 سے multiply کریں گے 116 16 آجے گا جبکہ right hand side پر دیکھیں دونوں multiply ہو رہے ہیں 3 2 are 6 5 2 are 10 10 plus 6 دونوں کو 6 کو 10 کو plus کر دیں گے یہاں سے 16 آئے گا left hand side برابر right کے بلکل ٹھیک ہے یہ option بھی true ہے یہاں پر bracket کو solve کریں گے 5 plus minus 2 ہو جائے گا اور اس کا answer 3 آئے گا باہر 3 سے multiply ہوگا so answer یہاں سے 9 آئے گا یعنی left hand side سے answer 9 آرہا ہے جبکہ right hand side سے check کریں so 3 5 15 plus minus 2 so 13 آرہا ہے left hand side نہیں ہے so یہ false ہے اسی طرح سے option 9 ہے 0 multiply 2 plus 3 equal to 0 plus 3 so بیٹا دیکھیں 3 plus 2 کریں so 5 آئے گا 5 کو multiply 0 سے کریں so 0 ہو جائے گا یہاں پر اگر ہم 0 میں plus 3 کریں so answer 3 آئے گا it mean left hand side brother right کے نہیں ہے so یہ answer ہمارا false ہے یعنی 10 number پہ 27 plus minus 27 so دونوں اگر دیکھیں so 27 plus minus minus ہوگا so 27 equal to 54 نہیں آتا کیونکہ 27 27 سے cancel ہو جائے گا اور 0 آ جائے گا جبکہ right hand side پر 54 ہے so یہ option یوں ہے وہ بھی ہماری کیا ہے false ہے so یہاں پر ہمارا question 1 جس کے true false تھے وہ سارے ختم ہو چکے سو اسی کے ساتھ ہم next part دیکھ دیں سو میٹھا اسی کے ساتھ question number two question number two کے four parts ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہیں یعنی simplify the following minus 29 plus minus 11 plus 14 جب تک آپ جہاں پہ کہیں ان questions میں آپ نے خیال کرنا ہے اگر کسی جگہ پر double sign exist کر رہا سب سے پہلے آپ نے اس sign کو single کرنا ہے سو اس کے بعد پھر آپ اس کو solve کریں گے یہاں پر اگر چیک کریں تو double sign exist کر رہا ان دو values کے درمیان میں سو سب سے پہلے آپ sign کو single کریں یہ نہیں minus 29 as it is plus minus minus 11 plus 40 اب اگر اس میں دیکھیں تو یہ value minus کیا کیونکہ sign ہمیشہ left سے right form کی طرف چلتے ہیں so minus sign 29 minus 11 plus 40 ہے ان دونوں کو اگر ہم minus کے اکٹھے کرتے ہیں سو چیک کریں یہ total ہمارے پاس minus کے 40 ہو جائیں اور یہ plus 40 ہیں دونوں آپ میں cancel ہو کر answer ہمارے پاس zero آجائے گا یہ پر اگر چیک کریں question number 2 میں so 231 minus میں ہے یہ plus 551 ہے یہ sign ڈبل آگیا so plus minus ہمیشہ یاد رکھیں plus minus minus ہوتا ہے یہ value minus میں ہے اور یہ value minus میں ہے ان ون یہ value نیچے آجائے گی یعنی minus کی value یہ اور یہ value جو دونوں minus میں ہے سو ہم دونوں کو اکٹھا کریں گے so 251 ہوگے so plus کے 51 ہے سو یہ اس میں سے minus ہو جائیں گے سو واپس ہمارے پاس بڑی value جو آئے گی وہ 200 ہوگی کیونکہ plus کے 50 251 میں سے نکل جائیں گے اور minus کے باقی بچیں گے جو sign بڑی value کے ساتھ ہوگا وہ آپ answer میں ساتھ لگا دیں گے اسی طرح سے third part میں بھی دیکھیں so 107 minus میں ہے minus minus plus ہو جائے گا جب بھی کبھی minus minus آپس میں multiply ہوگا so plus ہو جائے plus minus سے ٹکرائے یا minus plus سے ٹکرائے ہمیشہ answer minus ہی ہوگا so 97 اور یہاں پر بھی دیکھیں plus minus ہے so minus 10 اب یہ value اور یہ value ہمارے پاس minus میں ہے کیونکہ یہ minus آئیں اس کے اور یہ minus اس کے ہے 107 اور plus 10 یہ total ہمارے پاس 117 ہو جائیں اور plus کے 97 اب 97 یہ اس میں سے ہم نکالیں گے سو واپس ہمارے پاس دیکھیں تو آپ کے پاس آجیں گے 7 میں سے 7 0 11 میں سے 9 نکالیں گے 20 آجیں گے اور اس کے ساتھ سائن کون سا لگائیں گے بڑی value کے ساتھ minus ہے so minus 20 آپ کے پاس answer plus minus minus 14 minus minus plus 10 ہو جائے گا اب یہ value minus میں ہے یہ دو values جو ہیں وہ plus میں ہے so plus کے 13 ہو جیں گے 3 plus 10 13 minus 14 so minus 1 یہاں سے answer آئے گا کیونکہ 14 یہاں پر بڑی value ہے اور 13 plus کے چھوٹی value ہے so دونوں کو minus کریں نیکس پار دیکھتے سو میٹا question number 3 اور question number 4 آپ کے سامنے لکھے ہیں بالکل انتہائی سمپل ہے یہاں پر لکھ ہے کہ the sum of two integer is minus 129 if one of them is 150 find the other یعنی دو number ہے جن کا sum اگر کیا گیا so 129 ہے minus میں ان میں سے کا data ہم کیا لکھیں گے first integer first integer that is equal to 150 so second کیا ہوگا second integer اگر ہم total میں سے total میں سے یہ value minus کر دیں گے سو ہماری دوسری value آجائے گی یعنی total دونوں number کا total یہ ہے اگر ہم اس میں سے یہ پہلا number نکال دیں گے minus کر دیں گے سو ہمارے پاس دوسرا number آجائے گا یعنی minus 129 میں سے اگر ہم minus کرتے ہیں 150 first integer کو minus کرتے ہیں total میں سے یہ دیکھیں sum of two integer میں سے اگر ایک number کو minus کر دیں گے دوسرا آجائے گا یہ دونوں minus کے total کیا بنیں 5 plus 9 9 plus 0 9 5 plus 2 7 1 plus 1 2 total minus 279 so ہمارا second integer ہوگا 279 جب کے minus میں ہوگا first integer ہمارے پاس 150 second ہمارے پاس 279 ہوگا اس میں سے 150 minus کریں گے so آپ کے پاس minus 129 آجائے گا کیونکہ ان دونوں کا sum اگر کریں گے so آپ کے پاس minus 120 آگا کیونکہ 150 جو ہوں گے وہ اس کے اندر سے نکل جائیں گے کیونکہ وہ positive number ہے so اس وجہ سے ہمارے پاس 129 آجائے گا number 4 پہ the sum of two integer is 52 اس میں سے one of them is minus 18 5 in the other بلکل سیم اسی طرح سے ہے یعنی first integer ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہے ہم اس پر دیکھیں گے first integer equal to minus 18 اور sum of two integer ہمارے پاس یہ ہے so second integer کیسے نکلے گا اگر ہم کیا کریں 52 minus کریں گے کس کو minus 18 کو کیونکہ ہمیں minus 18 کو جو ہمارے پاس ایک integer first integer ہمارے پاس minus 18 ہے دوسرا ہم نے find کرنا ہے so 52 میں سے اگر ہم اس minus 18 کو minus کریں گے سو ہمارے پاس second integer آجے گا یہ minus ہم کر رہے ہیں لیکن یہ minus تو ہمارے number کے ساتھ given ہے سو یہاں سے کیا آئے گا 52 minus minus یہ پلاس ہو جائیں گے 18 so 8 plus 2 10 7 5 plus 1 6 اور 1 7 سو second ہمارے پاس integer جوائے گا وہ positive کا 70 ہوگا یہاں پر ہمارا question 3 اور question 4 بھی complete ہوا سو اسی کے ساتھ ہم next part دیں سو بیٹا question number 5 اور question number 6 یہ بھی same اسی pattern سے ہے لیکھ ہے the product of 2 integer is 160 if one of them is 8 find the other یعنی product product سے مراد 2 number کو multiply کیا جائے سو اس کو ہم product کا نام بھی دے سکتے ہیں یعنی دو number ہیں ایک 8 ہے یعنی first integer ہم لکھتے ہیں first integer ہمارے پاس جو ہے 8 اور second integer کو ہم نام دے دیتے ہیں x کا اگر ہم x multiply کرتے ہیں 8 سے سو ان دونوں number کی product جو ہمارے پاس آتی ہے وہ minus 160 آ رہی ہے بات ہی بھی یہی ہو رہی ہے کہ product of two integer is minus 160 ہے دونوں number کو دیکھیں second integer کو ہم نے x رکھ ہے first ہمارے پاس given ہے 8 دونوں کو multiply کریں so answer 160 آتا ہے اب x نکال so x کے ساتھ دیکھیں یہاں value 8 multiply ہو رہی ہے جیسے ہم دوسری سائٹ پر اس در جا کر ڈیوائی ہو جائے so x آپ کے پاس دیکھیں اس کو کار دیں یہاں سے 8 2 are 16 0 as it so minus 20 آپ کے پاس second integer ہو گا number 6 لکھ from the sum of minus 5 and 28 subtract کریں minus 20 کو اب bracket کو آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں sum کرنا minus 5 plus 28 کو یہاں پر ہم یہ bracket use کر لیتے ہیں اور اس میں سے subtract کرنا ہے minus 20 کو دیکھیں minus 5 given 28 ان دونوں کا ہم نے sum find کرنا ہے اور اس کے بعد جو answer آئے گا اس میں سے subtract کرنا ہے minus 20 کو یہ minus value میں given ہے اور یہ minus اس subtraction کی وجہ سے لگایا ہے دونوں کو دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس جب solve کریں 123 آجیں کے کیونکہ 28 بڑی value ہے 5 جو ہے minus نکل جائے گا 123 یہاں سے دیکھیں minus minus یہ plus ہو جائے گا so دونوں کو اگر plus کرتے ہیں 143 یہ ہمارے پاس answer آجے گا یہ question 6 بھی sum of minus 11 and minus 18 from minus 23 یعنی سب سے پہلے آپ sum of کریں در sum of minus 11 and minus 18 دونوں کو جب ہم sum کرتے ہیں اس طرح سے دونوں کا دیکھیں sum کیا آئے گا 11 plus minus minus 18 total کریں 29 ہمارے پاس total minus کے آجیں گے اب یہ دو number کا sum آیا ہے اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے سب کرنا ہے ان کا sum کس میں سے minus 23 میں سے so minus 23 میں سے ہم نے سب کرنا ہے کس کو minus 29 کو سو جب ہم کریں اس solve so دیکھیں minus 23 as it is یہ minus minus total ہو کر 29 plus کے ہو جائیں گے 23 کو 29 میں سے جب نکالیں گے سو پلس کی ہمارے پاس 6 آ جائیں گے سو یہاں پر ہمارا question 7 بھی complete ہو چکا ہے سو بیٹا timing کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم آج کے اس lecture کو یہ ہی پر ختم کرتے ہیں سو انشاءاللہ بقیاء questions کو ہم لیکچر نمبر 17 کے اندر کمپوز کریں گے سو بیٹا لیکچر اگر پسند آیا ہے لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھیں take care bye bye god bless you all